نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آج ہم لوگ سورت الفیل پریں گے آپ معنی بتائیں گے اور میں تلاوت کروں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر آپ سورت الفیل کی تلاوت کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر كيف سعل ربك باصحاب الفیل الم يجعل كيدكم فی صدر و ارسل علیہم طیوان ابابیر طرمیہم بیجارت من سکیر فجعلہم کا اصف من مأمول ماشاءاللہ بارک اللہ فیکی آپ نے بہت پیارا سنایا آج ہم نے سورت الفیل پڑھنی ہے فیل کیا ہے؟ فیل کا مطلب ہوتا ہے الیفنٹ 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 کو عربک میں فیل کہتے ہیں اس سورت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہاتھی والوں کے بارے میں بتایا ہے تو پہلی آیت آپ پڑھئے الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفیل اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہاں اللہ سبحانہ وتعالی کس سے پوچھ رہے ہیں؟ یہاں اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم سب سے جو ہم پڑھ رہے ہیں کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ اب کیسے دیکھا؟ چاہے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا نا؟ کیسے دیکھا؟ یعنی سن کر یعنی تم تک یہ بات پہنچی تم نے یہ بات جانی تم نے یہ بات معلوم کی کہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا ہاتھی والے کون تھے ہاتھی والے ہاتھی والی بادشاہ کا نام تھا ابراہا ابراہا تو ہاتھی والے کون تھے یمن کا رہنے والا ایک بادشاہ تھا وہ تھا ابراہا ابراہا نے کیا کیا تھا کہ اس نے چرچ بنایا تھا اور اس نے چاہا تھا کہ وہ خانے کعبہ کو گرا دے وہ دیکھتا تھا کہ لوگ خانے کعبہ جاتے ہیں تواف کرتے ہیں حج کرتے ہیں تو اس کو برا لگتا تھا وہ سوچتا تھا کہ یہ لوگ سارے عرب کیوں جاتے ہیں میرے ہاں کیوں نہیں آتے یمن کیوں نہیں آتے تو اس نے کیا کیا اس نے ایک چرچ بنایا بڑا سا چرچ بنایا لیکن اس کی چرچ میں کوئی نہیں آتا تھا کچھ کچھ لوگ آتے تھے لیکن عرب والا حال نہیں تھا جیسے لوگ کعبہ کے پاس جاتے تھے تواف کرتے تھے ایسا نہیں ہوا لیکن اس کی یہ بات لوگوں تک پہنچ گئی کہ کس تک پہنچ گئی مکہ میں رہنے والے لوگوں تک پہنچ گئی کہ اب رہا چاہتا ہے کہ وہ خانے کعبہ کو گرا دے تو مکہ شہر کے کسی ایک آدمی نے اس کی چرچ کی بیزتی کی بے حرمتی کی اس پر اب رہا کا موقع مل گیا کہ اس نے سوچا کہ اب تو میں ضرور جا کے جو ہے خانے کعبہ کو گرا ہوں گا اس نے سوچا کہ کیا کیا جائے اس کے لئے اس نے ہاتھی تیار کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہاتھی والوں کی چال کو انہوں نے یہ چال چلی تھی نا کہ اچھا ہماری طرف کوئی نہیں آتا تو ہم کیا کریں ہم خانے کعبہ کو گرا دیتے ہیں تاکہ لوگ ہماری طرف آنا شروع ہو جائیں گے یہ ان کی کیا تھی چال تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ہاتھی والوں کی چال کو کیا کیا زائع کر دیا ختم کر دیا چال کیا ہوتی ہے قرآن مجید میں اس کے لئے کیا لفظ استعمال ہوا ہے قید قیدہ ہم ان کی چال تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی چال کو کیسے زائع کیا یہ ہم آگے پڑھیں گے ہوا یہ تھا کہ جب یہ ابراہ نے خانے کعبہ کو گرانے کے بارے میں سوچا تو یہ اپنے ساتھ کوئی نو یا تیرہ ہاتھی لے کر حرم کی طرف آیا اب مکہ کے رہنے والوں کو تو ہاتھی کے ساتھ لڑنا نہیں آتا تھا انہوں نے سوچا ہم کیسے اس سے لڑائی کریں اور ابراہ نے کیا سوچا کہ کوئی میرے سامنے آ ہی نہیں رہا جو مجھ سے لڑے تو میرے لئے لڑنا کتنا آسان ہے یعنی خانے کعبہ کو گرانا آسان ہے لیکن ہوا یہ کہ جب ہاتھی مکہ سے باہر کہاں پر پہنچا وادی محصر میں یعنی مکہ سے پہلے جو جگہ ہے اس کا نام ہے وادی محصر ابھی وادی محصر میں ہی پہنچا تھا کہ ابراہ چاہتا تھا کہ ہاتھی آگے بڑھے لیکن ہاتھی آگے بڑھتا ہی نہیں تھا اس نے بڑی کوشش کی جب وہ ہاتھی کا روخ مور دیتا تھا رائٹ کی طرف کر دیتا تھا تو ہاتھی چل پڑتا تھا جب وہ لیفٹ کی طرف کر دیتا تھا تو بھی وہ چل پڑتا تھا لیکن جب وہ حرم کی طرف خانے کعبہ کی طرف اس کا روخ کرتا اور اس کو آگے چلانے کی کوشش کرتا تو ہاتھی بیٹھ جاتا وہ چلتا ہی نہیں پھر کیا ہوا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَأَرْسَلْ عَلَيْهِمْ طَيْرًا عَبَابِيلِ اور ان پر پرندوں کے جھنکے جھن بھیج دیئے وَأَرْسَلْ عَلَيْهِمْ طَيْرًا طَيْرًا کس کو کہتے ہیں پرندے کو کس کو کہتے ہیں پرندے کو پرندوں کو اور عبابیل یعنی گروپ میں بہت سارے گروپ میں پرندے آگئے ان پرندوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا حکم دیا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں کیا حکم دیا تھا کہ وہ ان کے اوپر پڑھیں آیت پڑھیں تَرْمِهِمْ بِهِجَارَةٍ سِجِّرٍ جو انہیں مٹی اور پتر کی کنکریاں مار رہے تھے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ پرندے کیا کر رہے تھے ان کے موں میں اور ان کے پاؤں میں پتھر تھے اور وہ یہ پتھر کس پر پھیک رہے تھے لوگوں پر اور ہاتھیوں پر تو جب انہوں نے ہاتھیوں پر اور لوگوں پر یہ پتھر پھیکے تو کیا ہوا وہ سب لوگ مر گئے کیسے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ قَعَصْفِمْ مَأْكُولِ انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا آپ کو پتا ہے کھائے ہوئے بھوسا کیسا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا لفظ استعمال کیا ہے قَعَصْفِمْ مَأْكُولِ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا جیسے کوئی جانور ہوتا ہے نا بکرے ہوتا ہے نا آپ انہیں کھانے کیلئے دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کھانا موں میں لیتے ہیں اور اس کے بعد چباتے رہتے ہیں چباتے رہتے ہیں اور کچھ تو ان کی پیٹ میں چلا جاتا ہے اور کچھ ان کی مو سے باہر نکل جاتا ہے تو وہ جو باہر نکلا ہوا ہوتا ہے نا کھایا ہوا چبایا ہوا اور پھر کھا کے چبا کرพیگ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں کھایا ہوا بھوسے کی طرح یعنی جب پرندوں نے ان کے اوپر پھتر گرائیں تو وہ کیسے ہو گئے وہ ہاتھی والے سارے کے سارے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس صورت میں یہ ذکر کیوں کیا اس لیے کیا کہ اس واقعے کے بارے میں تمام عرب والوں کو پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے یہ واقعہ ہوا تھا اور سارے عرب والے اس کو جانتے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا ذکر اس لیے کیا کہ مکہ والے اچھی طریقے سے جان جائیں کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بات اگر نہیں مانیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کا سچا رسول نہیں مانیں گے تو مکہ والوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے جیسا اب راہ کے ساتھ ہوا ہے تو ہمیں اس صورت سے کیا سیکھا ہے ہم لوگوں نے سیکھا ہے کہ اللہ بس طاقتور ہے اللہ کے علاوہ کوئی طاقتور نہیں ہے بے شک بلکل صحیح اللہ سبحانہ وتعالی سب سے زیادہ طاقتور ہے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنی ہے اس اب راہ کے طرح نہیں چرچ کے طرح نہیں کرنی ہے بلکل صحیح ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کی نافرمانی نہیں نہیں کرنی ہے کیونکہ سب سے زیادہ طاقتور اللہ سبحانہ وتعالی ہے اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ابراہ جیسا ہو ایک نا تو ہم نے ابراہ جیسا کام نہیں کرنا ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے انشاء اللہ تو آج ہمارا یہ سبب یہیں ختم ہوا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و دوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ